السلام علیکم ویلکم بکٹیو میں چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئیے ہیں آپ لوگ بہت اچھے ہوں کے خیرے سے ہوں کے لئے ہم سب ٹھیک ہیں آپ لوگ کے دعائیں تو جی آور میں آپ لوگ کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی کہ کچھ دن پہلے جو ہے نا وہ وہ تھا ہیپی ٹیچر سٹے تھا تو اس کے اوپر بچوں نے کارڈ وغیرہ نا اور اس کو چیزیں دیتی کچھ تو میں نے سکول میں ہی کھا لیتی اسی وقت اور بس یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کی محبت ہوتی اپن جو ہے نا تنی دیئے نا بنا گئے تو بچے بہت دیتے ہیں کارڈ یہ دیکھیں کس طرح لکھتے بچوں کو نا تھوڑا بہت لکھنے میں بھی ابھی چھوٹے ہیں نا تو لکھنا بھی ان کو صحیح نہیں آتا ہے تو خیر اچھا لگتا ہے ٹیچر کو جب اتنی ریسپیکٹ ملتی ہے اپنے سٹوڈنٹس سے تو خیر اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر میں نا اپنا کیونکہ دوار کا دن تھا چھوٹیاں تھی میری تو میں گھر میں کچھ کام لے آئی تھی کیونکہ کام آپ کو پت رہتا ہے کہ پہلے ریڈی کر کے رکھنا ہوتا ہے بچوں کے لیے تاکہ ان کو آن دا سپورٹ جا کے مجھے وہاں پر پریشانی نہ ہو پر پہلے سے ہر چیز ریڈی ہوتی ہے تو فٹا فٹ کام کرا دیتا ہے بندہ تو بس یہاں پر کچھ ٹائٹل پیش بنوانے تھے وہ میں ان کی گھرسی بنا کے لکے جا رہی تھی بس وہاں جا کے بنوا دوں گی اور کچھ ریڈنگ وغیرہ کی امپورٹنٹ جو ہے ایکسکلینیشنز دیکھ رہی تھی تو بس یہاں پر کام کے بعد جو ہے نا میں بہار گئی تھی تو میں کچھ کھانے کے لیے لے آئی تھی میرا بڑا دل کر رہا تھا کچھ میٹھا کھانے کا تو میں نے جا کے براونی لے کے آگئی تھی اپنی بڑی فریش تھی یہاں پر ہماری بیکری ہے قریب میں بہت فریش بیکری تھی تو بڑے مزی کی تھی اور یہ صبح کا ٹائم تھا تو میں نے جو ہے نا مشین لگائی تھی اور آج میرے کپڑے بھی دھوئے تھے کیونکہ کپڑے جو ہے نا میرے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ میں ہر ہفتے میں جو کپڑے وغیرہ بدلتی ہوں نا گھر میں بھی الگ میں کپڑے بدل رہی ہوتی ہوں اور سور جاتے وقت بھی الگ کپڑے بدل رہی ہوتی ہوں تو اس وجہ سے نا میرے ایک ہفتے کے اندر اتنے کپڑے ہو جاتے ہیں نا کہ مجھے لازمی لازمی دھونے ہی پڑتے ہیں ورنہ پھر مجھے بہت پریشانی ہوتی اور میں ایک پوشش کرتی ہوں کہ جس دن جاپ کا دے ہے اس دن نہ ہی جاؤں باہر ورکنگ دے پہ کیونکہ بہت تھکن ہو جاتی ہے تو آکے حم ہوتی نہیں ہوتی شام میں لگانے کی تو میں چھوٹی والا دن ایک ہفتے ہی سارے کپڑے دھول لیتی ہوں پھر ایک ہفتہ آرام ہو جاتے ہیں مجھے خرد چادرے بھی ہوئی تھی اور آج میں نے ماسی کو بھی بھولایا ہوا تھا کیونکہ میں اتنی زیادہ کپڑے نہیں دھو سکتی تھی تو میں نے جہنب کو بولا تھا کہ تم آج آنا آج تو بس کپڑے دھولواؤں گی اور میں اپنی کپڑے میں نے خود ہی دھولیا تھے مشین میں اور باگی چادرے تھیں اور کچھ تکیہ ہوئے تھ تو میں اس کے آنے سے پہلے پہلے ہی سارے کپڑے نکال کے رکھ رہی تھی کہ وہ آئے بس کھنگا لے اور جوہنا میرا کام آسان ہو جائے تو بس ماسی میں ہی لگی ہوئی تھی صبح سے اٹھ کے آپ کو پتہ ذمہ داری ہوتی جو ایسے کچھ کروانا ہو یا کام کرنا ہو تو پھر سویا بھی نہیں جاتا اٹھ کے اپنا کام ہاں دیکھے بندہ ہم کام پورے کریں ہم کام پورے کریں تیرے ہم کام پورے کریں ہو سیف کو دو سیف کو سیف کو دو ہیلو 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 چیز چیز ہیلو قول کام پاہے خزال خزال باج ہیں آجا هلو هلو خزال 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 غمت غمت خزال ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے ایک سکتا ہے اوہ وہ باال پوٹ رہا ہے اوہ اوہ چھوڑو نیچے وہ کہہ رہا ہے مجھے نیچے چھوڑو نیچے چھوڑو اس کو ہمارا سکتا ہے ہمارا موسیقا 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 مرد موسیقا موسیقا لو چگی پiersکی اس لکھتے دیگا ہے اس لکھتے اس لکھتے تمام اس لکھتے نکر اس لکھتے موسیقا موسیقا